آج ہم آپ کو اس چمکتے ہوئے ستارے سے ملوائیں گے جس نے قرآن مجید کے پاک کلام کو اپنے ہاتھوں سے 58 دن میں مکمل کیا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں 26 سالہ عادل نبی میر کی جن کا تعلق صلح سری نگر کے عشبت نشات سے ہے عادل کا پہلے سے ہی قرآن مجید لکھنے کا شوق رہا ہے عادل آج ان نوجوانوں کے لئے نسال بن چکے ہیں جو کہیں بدات و خرافات میں مبتلا ہے عادل نبی نے پورے علاقے کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کا نام روشن کیا ہے عادل جیسے نوجوان کشمیر کی شان ہے عادل کے کہیں مستقبل کے منصوبے ہیں تو مزید عادل نبی میر سے سنتے ہیں عادل نبی میر صاحب پہلے آپ کو این این نیوز ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک بات آپ نے اللہ کے پاک کلام کو بہت کم مدت میں اپنے ہاتھوں سے لکھا سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبین ویورس کو اس کے بعد تینکیو اللہ کا جس نے مجھے اس کام کے لئے چھنا اور مجھے پورا کرنے کی توفیق آتا میرا ڈریم تھا قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے لکھنا میں دیکھتا تھا بہت سارے پوسٹ آتے تھے سوشل میڈیا بھی ہو یا انسٹر ہو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے پیجز میں بہت ساروں نے قرآن شریف لکھا اپنے ہاتھوں سے میں سونج رہا تھا جب یہ لکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا ہوں دو تین سالوں سے میرا شوق تھا سرنلی میں نے ابھی سٹارٹ کیا پھر ستوانٹی سیونتھ جانوری سے تو فائنلی میں نے ففٹی ایٹ ڈیز میں قرآن شریف اپنے ہاتھوں سے کمپلیٹ کیا میرا شوق ہے کہ یہ تو میرا پہلا شوق تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں اس کے بعد میرا شوق ہے کہ میں اب کیلیگریفی سکھوں پھر اس کے بعد کیلیگریفی ہینڈ ریٹنگ سے ایک قرآن شریف پھر سے لکھنا شروع کروں میرا یہ ساتھ دینے والے میرے پیرنٹس ہیں میرے موم ڈیڈ سسٹرز دو ہے میرے میں تھینکیو ان کو کہنا چاہتا ہوں ان نے میرا بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میں کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا گھر میں کسی قسم کا کام جو وہ میں نہیں کرتا تھا میں ہر ایک پل اس کے ساتھ جو بھی میرا ٹائم تھا میں اسی قرآن شریف کے ساتھ دیتا تھا تو بس میرا یہ ڈریم تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں نے یہ پورا کیا دیکھیں گے اس وقت نوجوان جو کہیں بیدات میں مبتلا ہے ان کے لیے آپ کی کیا میسیج آئے گی جی میں یہ جن نوجوان ہے آج کی یوٹس جنریشن میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو آر سائیڈ فورسو روڈ سائیڈ سے کتنی وائنس بوٹلز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دل تنگ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کاموں سے آپ پریز مہربانی کر کے ہر جائیں ان کاموں سے اچھے کاموں میں لگ جائیں اور اسلام میں بھی ہے ہمیں حرام ہے اور اس قرآن شریف کی بطال کیا پتا کسی کو ہدایت نصیب ہو اس لئے وجہ سے میں نے قرآن شریف لکھا آدل صاحب آخر میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جب آپ نے یہ اللہ کی پاک کلام مکمل کی 58 days میں تو پھر ماں باپ کا کیا اس پہ کہنا تھا کتنی خوشی ہوئی اس وقت خوشی تو میرے ماں باپ کو بہت زیادہ ہوئی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ خدا کا ایک کلام پاک میرے بیٹے نے لکھا تو سب جب کل سے وائرل ہو رہا ہے سب ہی نیو چینلز پہ چاہے نیو چینل ہو یا کسی کا انسٹا پیج ہو آیا بی پیج ہو تو وہ سب ہی جگہ مبارک باہد دے رہے ہیں ان کو تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے میرے سیسٹرز بھی پراؤڈ فیل کر رہے ہیں